اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت سا یہ پاکٹس والا والہنگر لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی خوبصورت والہنگر بن کر تیار ہوگا اور اس کو میں نے تین کلر میں بنایا ہے یہ گری پینک اور وائٹ میں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو کسی اور کلر میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہ تین پاکٹس جو ہے اس کی بنا کر میں یہاں پر لگاؤں گی اس کے اوپر اور یہ بہت فائدہ مند چیز ہے اسے آپ اپنے میرر کے پاس لگا سکتے ہیں اور اس میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہنگ کر سکتے ہیں تو اس کی میں نے دو پاکٹس پہلے ہی بنا کر ریڈ کر لی تھی اور تیسری جو ہے وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ ٹوٹل جو ہے تقریباً یہ ٹوٹل آٹھ راؤنڈ کے ساتھ یہ بن کر گرینی سکیہ جو ہے ایک کمپلیٹ ہوگا تو چلیے اس کو بنانا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سب سے پہلے اس کا سینٹر جو ہے وہ گری کلر سے بنایا ہے دو نمبر کروشیاں استعمال کروں گے میں اس کے لیے تو میجک سرکل لگائیں گے پہلے اس طرح سے میجک سرکل لگا کر تین چین لیں گے اور یہ جو تین چین لیں ہیں اس کو کاؤنٹ کرتے ہوئے اس سرکل کے اندر سے ہم سولہ ڈبل کروشیاں لیں گے تین چار اسی طرح سے ڈبل کروشیاں بناتے ہوئے یہاں تک اس میں سولہ ڈبل کروشیاں ہم بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں اس سرکل کے اندر سے جو ہم نے بنایا تھا سولہ ڈبل کروشیاں لے لیے میں نے اور اس کو اب ہم اس طرح سے دھاگے کو کھینچ کر ٹائٹ کر دیں گے اور اب ہم یہ جو ہمارے پاس چین والا ٹانکہ تھا ہمارا فرسٹ اسے چھوڑ کر یہ جو دوسرا ڈبل کروشیاں ہے اس کے اوپر یہاں اسے سلپ سٹیٹ سے بند کریں گے اور اس دھاگے کو ہم یہاں سے کاٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ سولہ ڈبل کروشیاں کا ایک سرکل بن گیا ہے اب اس کے بعد ہم ہم اس میں وائٹ کلر استعمال کریں گے اس طرح سے کروشیاں جو ہے وہ ایک کسی بھی اس ڈبل کروشیاں کے اوپر یہاں پر ڈالیں گے اور دھاگا جو ہے وہ وائٹ والا اس میں اریاج کر لیں گے یہاں پر تین چین بنائیں گے ایک دو تین تین چین لے کر سیم ٹانکے کے اندر سے ہم دو ڈبل کروشیاں اور لیں گے اس طرح سے اور یہاں پر ایک چین لیں گے اور نیکس ٹانکا جو اسے سکپ کر دیں گے اور اس سے اگلے والے میں پھر سے تین ڈبل کروشیاں لیں گے دو تین ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک ٹانکا چھوڑیں گے اس سے اگلے والے میں تین ڈبل کروشیاں تو اس کو بناتے ہوئے ٹوٹل ہم یہاں پر ہمارے یہ آرٹ سپیس بن جائے گے اس طرح کے تو اس راؤن کو ہم یہاں تک کمپلیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا دوسرا راؤن جو تھا اس میں ہم نے یہ کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب یہاں لاسٹ میں ایک چین لے کر یہاں پر اس کو ہم سپ سٹچ سے بند کر دیں گے ہمارا دوسرا راؤن کمپلیٹ ہو گیا اس دھاگے کو ہم یہاں سے کٹ لیتے ہیں پھر سے اور اب ہم تینک کلور جو ہے وہ لگائیں گے اس میں تو یہاں سے ہم اس جو ہم نے ایک چین بنائی تھی اس کے اندر سے ہم شروع کریں گے یہاں پر تین چین لیں گے اور ایک ڈبل کروشیاں لیں گے یہاں پر نیکسٹ اور دو چین اور پھر سے اسی سپیس کے اندر دو ڈبل کروشی اور لے لیں گے یہاں سے اور اب اس سے اگلے والے سپیس میں ہم یہ جو ہمارے پاس ہے اس کے اندر پھر سے دو ڈبل کروشی لیں گے ایک دو دو چین لیں گے اور سیم اولی سپیس میں ہمیں پھر سے دو ڈبل کروشی لیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے اس راؤنڈ کو یہاں سے بناتے ہوئے سارا کمپلیٹ کر کے یہاں تک لے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا تیسا راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس کو یہاں پر سلپ سٹچ سے بند کریں گے اوپر اور اس سپیس میں ہم نے شروع کرنا ہے اپنا ورک دوبارہ سے تو یہاں پر ہم تین چین لیں گے تین چین لے کر چھے ڈبل کروشی اس میں اور بنائیں گے ایک دو ہو گئے یہ چین والا بھی اس میں کاؤنٹ کریں گے اور یہ تین چار پانچ چھے اور یہ ساتھ ٹھیک ہے یہ چین والا اس کے اندر ایڈ کر کے یہ ساتھ ٹوٹل ڈبل کروشی اس میں میں نے بنائے ہیں تو اسی طرح سے ہر ایک سپیس کے اندر سے ساتھ ساتھ ڈبل کروشی بنا کر اس راؤنڈ کو کمپلیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا یہ چوتھا راؤنڈ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب اس کو یہاں پر ہم یہ جو ہمارا سیکن والا ڈبل کروشی ہے اس کے اوپر سلپ سٹچ سے بند کریں گے اور اس دھاگے کو بھی ہم کارٹ دیتے ہیں اب اور اب ہم گریے جو ہے اس کے ساتھ یہاں پر بنانا شروع کریں گے تو اس کے لئے ہم نے اس طرح سے کروشی اس کے اندر ڈال کر دھاگہ باہر لے آئیں گے ایک چین لیں گے یہاں پر اور یہ جو ہمارے پاس تین ڈبل کروشی ہے نیچے وائٹ والے یہاں سے ہم ایک لانگ سنگل کروشیہ لے کر آئیں گے اس طرح سے اس کے اندر سے ٹھیک ہے ایسے ہم نکال دیں گے اور پھر سے یہاں پر یہ جو باقی ساتھ ہمارے پاس ڈبل کروشیہ تھے نیچے یہ اوپر یہاں پر ساتھ سنگل کروشیہ ہی ہم بنائیں گے یہ تھا کہ اس کے اندر کور کر دیں گے دو تین چار پانچ چھے چھے یہ ساتھ ٹھیک ہے یہ ساتھ سنگل کروشیہ بنا کر اب پھر سے ہم یہاں پر ایک لانگ ڈبل کروشیہ لیں گے سوری سنگل کروشیہ یہ جو تین ہے ہمارے پاس نیچے وائٹ میں یہ درمیان مارا جو ہمارا ٹانکہ ہے یہاں سے ہم اس طرح سے نکال لیں گے اور یہ اس طرح سے نکال دیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے باقی کا یہ سائے راؤنڈ جو ہے اس کو بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا یہ راؤنڈ جو تھا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہاں پر اب اس کو یہ جو ہمارے پاس سنگل کروشیہ ہے اس کے اندر بند کریں گے سلپ سٹیٹ سے اور اس دھاگے کو ہم کار دیں گے اور اب اس کے اوپر ہم وائٹ کلر سے بنائیں گے تو یہاں پر ہم یہ جو ہمارا لانگ ڈبل کروشیہ ہے سینٹر ہے اس کا تو یہاں سے ہی شروع کریں گے ادھر سے کروشیہ ڈالیں گے اور یہ وائٹ والا دھاگہ جو ہے اس طرح سے باہر لائیں گے اور یہاں پر دو چین لیں گے ایک دو دو چین لے کر پھر ہم یہاں پر سنگل کروشیہ لیں گے ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے اس طرح سے پانچ سنگل کروشیہ لے کر اب ہم یہاں پر ایک ہاف ڈبل کروشیہ بنائیں گے اور اس کے بعد ایک ڈبل کروشیہ لیں گے اور ایک ڈبل کروشیہ یہاں پر اور یہاں پر ہم تین چین بنایں گے پھر سے ایک ڈبل کروشیہ یہ سیم ٹانکے کے اندر سے بنایں گے دو یہ تین اور یہاں سے جو اگلا والا ٹانکہ ہے اس کے اندر سے ایک ڈبل کروشیہ لیں گے اور اس سے اگلے والے میں ایک ہاف ڈبل کروشیہ اس طرح سے یہ ہمارا کورنر بن جائے گا ایک ٹھیک ہے اور نیکسٹ پھر سے پانچ سنگل کروشیہ بنائیں گے دو تین چار پانچ سنگل کروشیہ لے کر اب یہ جو ہمارا سینٹر ہے تو یہاں پر ہم ایک ہاف ڈبل کروشیہ بنا کر جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر سے نیکسٹ پانچ سنگل کروشیہ لیں گے ایک دو تین چار پانچ پانچ سنگل کروشیہ لے کر پھر سے یہاں پر کورنر بنائیں گے ایک ہاف ڈبل کروشیہ ایک ڈبل کروشیہ پھر ایک ٹریپل کروشیہ اس کے اندر سے تین چین پھر سے ایک ٹریپل کروشیہ سیم ٹانکے کے اندر سے ٹھیک ہے اس طرح سے اور پھر سے ایک ڈبل کروشیہ ایک ہاف ڈبل کروشیہ تو اس طرح سے یہ دیکھئے یہ اس کا ایک سائٹ سے کورنر بن گیا ہے دو کورنر میں نے بنا لیا ہے اسی طرح سے یہاں پر آکر ایک ہاف ڈبل کروشیہ بنے گا یہاں پر پھر سے ایک کورنر بنے گا یہاں ایک ہاف ڈبل کروشیہ ڈال کے جائیں گے باقی تمام یہاں سنگل کروشیہ ہی ڈالیں گے یہاں پر ایک کورنر پھر سے بنے گا اور یہاں اس سے بند کر دیں گے اس طرح سے یہ راؤنڈ جو ہے سارا کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو چاروں سائڈوں سے کورنر کی شیپ دے دیا ہے اب میں نے اب یہاں پر اس کو میں جو ہمارا فرس سنگل کروشیہ تھا اس کے اندر سلپ سٹچ سے بند کر دوں گے اور یہ دھاکہ کار دیں گے یہاں سے اور اب ہم اس کے اوپر سے پینک کا راؤنڈ دیں گے یہ پینک دھاکہ جو ہے ایسے ہی اس کے اندر سے میں ڈال لیتی ہوں اس کو اس طرح سے دھاکہ اٹیج کرنے کے بعد یہاں پر تین چین لیں گے ایک دو تین تین چین لے کر ہر ایک ٹانکے کے اندر سے ڈبل کروشیاں بنائیں گے ہر ایک ایک ہر 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 ایک ٹھیک ہے یہاں تک یہ پورا ہو گیا اب ہمیں یہ کارنر جو ہے اس کے اندر سے یہاں پر پھر سے کارنر کی ہی شیف دینی ہے تو یہاں پر میں اس سپیس کے اندر جو ہم نے چین بنائی تھی تین دبل کروشیاں لے ہیں اور یہاں پر تین چین لوں گے پھر سے اور اسی سپیس کے اندر پھر سے تین دبل کروشیاں لوں گے ایک دو تین اور باقی تمام جو ہیں ان کے اندر سے ہر ایک ٹانکے میں سے ڈبل کروشیاں بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو شیپ دے دی ہے دوبارہ سے میں نے یہاں کارنر کی یہ سارے ڈبل کروشیاں ہر ایک میں سے بنے گا اور یہ جو کارنر ہے یہاں پر ہی کارنر بنے گا پھر سے یہ چاروں سائیڈوں کو ایسے ہی کمپلیٹ کر کے یہاں تک بند کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کا ساتھوں راؤنڈ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اب ہم اس کے اوپر سے وائٹ کلر جو ہے اس کا ایک راؤنڈ دیں گے سیم اسی طرح سے وہ بھی راؤنڈ دینا ہے ٹھیک ہے کروشیاں سے ڈالیں گے وائٹ دھاگا جو ہے وہ لیں گے اور ہر ایک ٹانکے کے اندر سے یہ یہاں پر تین چین بنا کر ہر ٹانکے کے اندر سے ایک ایک دبل کروشیاں لینا ہے یہ سارے ٹانکوں میں سیاسی بناتے ہوئے یہ کورنر جو ہے یہاں پر پھر سے وہ ہی کورنر بنے گا تین ڈبل کروشے والا یہ ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس سپیس آگئی ہے کورنر والی یہاں پر تین ڈبل کروشے لیں گے پھر سے تین چین اور یہاں پر پھر سے تین ڈبل کروشے دو تین ٹھیک ہے یہ پھر سے کورنر اس کا بن گیا ہے اور اس راؤنڈ کو بھی ہم اسی طرح سے سارا کمپلیٹ کریں گے باقی کے تین کورنر بنا کر ٹھیک ہے تو یہاں تک کمپلیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا آٹھا راؤنڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب اس کو یہاں پر سلپ سٹچ سے بند کریں گے دھاگے کو کارٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اس طرح سے یہ بند کر ریڈی ہوگی ہیں تینوں پاکٹس ہماری اور اب ہم یہ جو تھا میں نے بیک سائیڈ اس کی پہلے سے ہی بنا کر ریڈی کر لی تھی ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے اس کی تین لوپس بنائی ہیں میں نے اوپر ان کو میں یہاں پر یہ والے بٹن لگا کر اٹیج کر دوں گے اس کے ساتھ ٹھیک ہے ایسے تو یہ بنانے کے بعد میں نے یہ بنایا تھا یہاں سے اس کو ٹانکے جو ہیں ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں نیچے سے تو پھر اس کو ہم ریڈی چین لے کر بنا لیں گے تو ایک ایک چین ہماری سوری ایک ایک ٹانکہ اس کے اندر ہم بنایں گے تو باقی یہ والے کاؤنٹ کر کے میں نے ٹوٹل ٹھرٹی وان ٹانکے جو ہیں وہ میرے بنے تھے تو میں نے یہاں سے ٹھرٹی وان چین لے کر اس کو شروع کیا تھا اور تقریباً یہ فورٹی ٹو روز میں اس کو میں نے کمپلیٹ کیا ہے تو اس طرح سے یہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہم اپنی پاکٹس جو ہیں وہ یہاں پر اٹیج کریں گے اس طرح سے تینوں پاکٹس کو اور یہاں سے ہم شروع کریں گے اوپر سے سلائی کرنا اس کو کرتے ہوئے سلپ سٹیچ سے ہمیں سلائی کریں گے تو میں اس کو یہاں سے سٹیچ مارکر کے ساتھ اٹیج کر لیتی ہوں ایک سائٹ سے یہ سارے کارنر تاکہ سلائی کرنے میں آسانی ہوں جو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو سٹیچ مارکر سے مکمل طور پر یہ سارے جو ہیں تینوں پاکٹس یہ اس طرح سے نشان لگا کر پکا کر لیا ہے تو اب سلائی کرنے میں آسان ہی ہوگی مجھے تو اس طرح سے یہ سٹیچ مارکر جو ہے اس کو ہم یہاں سے اتارتے ہیں اور میں اس کو گریہ کلر میں اس کے ساتھ سلائی کروں گی اس کے اندر سے گھروشہ ڈال کر یہاں سے ہم شروع کریں گے اس کو ہم اس کو ہر ایک ٹانکے کے اندر سے ڈال کر نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی تو سلپ سٹیچ سے سلائی کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ اس کی لائن جو ہے چین کی بہت خوبصورت سے اوپر آتی رہے گی ساتھ ساتھ اوپر سے ایک ایک چین آئے گی اور نیچے سے یہ جو ہمارا ٹانکہ ہے اس کے اندر سے ایک آئے گا اور دو ٹانکے ہمارے دوسر ٹانکہ ہے اس کے اندر سے آئیں گے اس طرح سے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بہت خوبصورت سے سلائی ہوگا اور یہ ایک چین کی ذرا اوپر آتی رہے گے تو اس کو میں یہاں سے سلائی کرتے ہوئے یہ سارا جو ہے کمپلیٹ کر لیتی ہوں نیچے سے یہاں سے سلائی کرتے کرتے ہوں یہ سارا اوپر تک آئیں گے اور یہ جو سائیڈیں ہماری بچ جائیں کہ یہاں پر تو یہاں سے بھی ہم اس کو سلائی بعد میں کر لیں گے ایسا ہی سلپ سٹیچ کے ساتھ یہ سائیڈ اور نیچے سلائی کر لیں گے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہاں پر میں ایسا ہی بٹن لگا دوں گا اور یہ ہماری پاکٹ جو ہے وہ ریڈ ہو جائیں گی تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد سلائی کرنے کے بعد دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ چاروں سائیڈوں سے اس کو میں نے سلائی کر دیا ہے تو یہاں سے مکمل اوپر تک سلائی ہو گیا ہے اور اب یہاں سے اور یہاں سے بھی اسے سلپ سٹس کے ساتھ سلائی کر لیں گے دھا کا جو ہے وہ اس طرح سے نیچے رکھیں گے اور یہ جو اس کا سینٹر ہے یہاں پر یہاں سے یہاں تک ہم اس کو سلائی کریں گے اس طرح سے سیٹ ایچ کرنے کے بعد یہاں سے ہر ٹانکے کے اندر سے دھا کا اس طرح سے باہر لائیں گے دیکھیں اس طرح سے پورا اس کو سلائی کرنے کے بعد یہ درمیان سے بھی اس کو میں نے سلائی کر دیا ہے تو یہ اس کی تین پاکٹس جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں اس طرح سے تو اوپر سے یہ جو لوپس بنائی تھی میں نے تین یہاں پر تین یہ بٹن لگا کر اس کو بند کر دیا ہے اور اس کے اندر یہ میں نے پینسل ڈالی ہے ابھی بس دکھانے کے لیے آپ کو اور یہ اس کے اندر آپ کو یہ لکڑی کا پیس چھوٹا سا یا ٹہنی وغیرہ کچھ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ہنگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کا وہ ڈال لیں اور یہ اس طرح سے دونوں سائیڈوں سے پینسل کے یہ جو دھاگا ہے اس کے اندر پینسل کے اندر ڈال لیں گے تو یہ اس کو کور کر کے رکھے گا اس طرح سے ہنگ کرنے میں مدد دے گا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم سے ملتی رہے اللہ حافظ